آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ کے فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ایم ٹی انٹرنیشنل کی ٹیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام خلفاء احمدیت اور دیگر بزرگان جماعت کے کلام جو کہ مختلف انداز میں خوبصورت انداز میں مختلف وقت میں پڑھے اور سنائے گے ان میں سے چند نظمیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام کے حمدیہ کلام کے ساتھ آواز ہے اسمت اللہ صاحب کی کس قدر ظاہر ہے نور اسم عبدالانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ اب سار کا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا ہے جب جلوہ تری قدرت کا پیارے ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا چشمے خرشید میں موجے تیری مشہود ہے ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ اب سار کا کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدہ الانوار کا حضرت اگدس مسیح معدہ علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام اسمت اللہ صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماتھ فرمایا ناظرین اکرام بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف جو کے ناتیا کلام ہے حضرت اگدس مسیح معدہ علیہ السلام کا ہی کلام ہے اور یہ نظم پڑھی گئی ہے چند خدام نے اور نظم کا نام ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے سمات فرمائیے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے لاکھ ہو انبیاء مگر با خدا لاکھ ہو انبیاء مگر با خدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا بوستان کلام احمد ہے میرا بوستان کلام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے اس سے بہتر غلام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے لاکھ ہو انبیاء مگر با خدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ناتیہ کلام ابھی آپ نے مرتضی منان صاحب اور مصور صاحب کی آواز میں سمات فرمایا منصور جعوید چٹھا صاحب لکسنبرگ سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا اس طرح پروفیسر شازیہ ارم صاحبہ اور تنزیل احمد صاحب اور فہیم قادر چٹھا صاحب دار و رحمت غربی حلقہ زیربہ پاکستان سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا جزاکم اللہ تعالیٰ آسان جزا ناظرین اکرام آپ کی ٹیلی ویجن سکرینز پر آج کی فہرے سے دکھائی جا رہی ہے اگر آپ نے ان میں سے کوئی نظم سننی ہے تو نظم ایم ٹی ای ڈا ٹی وی پر ہمیں ضرور ای میل کیجئے گا تو آئیے بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف کلام ہے مبارک صدیقی صاحب کا اور آواز چاندیک خدام کا گروپ ہے آواز سیمیلی آواز سیمیلی سمات فرمائی جس کو ملنے سے روح جگ مگانے لگے دل دھڑکنے لگے گنگنانے لگے چشم ویران پھر جل ملانے لگے اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے آؤ اس سے ملے جس کے لہجے میں لذت ہے ایمان کی جس کی باتوں میں خوشبو ہے آزان کی جس کا ہر پل سنا رب رحمان کی جس کا ہر بول تفسیر قرآن کی آؤ اس سے ملے آؤ اس سے ملے آؤ اس سے ملے آؤ اس سے ملے جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے ہر عمل ہو خدا کی رضا کے لیے سید الانبیاء مصطفیٰ کے لیے بقف ہو جائے سارے دعا کے لیے آؤ اس سے ملے جس کا دست دعا ایک عجاز ہے اب زمین پہ خدا کے جو آواز ہے جس کا دھیمہ ساپنا ہی انداز ہے جس کو ملنا سادت ہے عجاز ہے جس کو ملنا سادت ہے عجاز ہے آؤ اس سے ملے جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے ہر عمل ہو خدا کی رضا کے لیے مبارک صدیقی صاحب کا کلام ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم کی فرمائش ہمیں انڈیا سے محصول ہوئی ہے منان صالق صاحب فرحت منان صاحب شکیل اور وکیل یادگر انڈیا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا جزاکم اللہ صلی اللہ اور آپ نے جس نظم کی فرمائش کی ہے وہ ہے تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کلام ہے حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آواز ہے مرتضی منان صاحب کی سمات فرمائیے وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں دنیا بھی آل آئیشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا بے در کیا پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے مامور ہے تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں ایک طرف تیری محبت ایک طرف دنیا کا درد دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد ہے لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی ہے زمین وں آسماء میں پھر رہے وہ رہنورد تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں بادہ عرفہ سے تیرے ان کے سر مخمور ہے جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل مامور ہے ان کے سینوں میں اُٹھا کرتے ہیں طوفہ رات دن وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا اے خدا سچ ہے سچ ہے سچ ہے ایسے بھی ہیں حضر مسلمہ رضی اللہ عنہ کا بہت ہی خوبصورت کلام مرتضی منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں فحمید قادر چھٹا صاحب اور آلیہ فحمید صاحبہ آپ کا پیغام ہمیں ملا جزاکم اللہ تعالی آسنے جزا اسی طرح سائر احمد صاحب مربع سلسلہ آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا شروز قدیر سرگودہ سے علماس احمد ابن وقاس احمد کمالیہ زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ آپ سب کا پیغام بھی ہمیں ملا جزاکم اللہ تعالی آسنے جزا تو آئیے بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر آواز ہے بلار راجہ صاحب کی سمات فرمائیے آپ نور نلا نور 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 حدا آپ شم سوزہ آپ بدر دو جا آپ سے ظلمتوں میں ہوئی ہے زیاں سید سید الاسفیہ مرتضہ مجھ تبا میرے لاکھوں درود سلام آپ پر میرے میرے لاکھوں درود سلام آپ پر اللہم صلی اللہ محمد وعلى عالم محمد ما صلی اللہ محمد مبارک محمد ما محمد کا آئے باد از خدا اے حبیب خدا اے شہد و سرا لپ نام آپ کا آئے باد از خدا آپ میں اکس اے او سافرہ بلورہ شرف انسانیت آپ ہی کیا تھا آپ انسان کامل بھی خیر البشر میرے لاکھوں درو دو سلام آپ پر میرے لاکھوں درو دو سلام آپ پر ہم نے سیکھے سجود و قیام آپ سے ہو گئی ہے شریعت تمام آپ سے ہم نے سیکھے سجود و قیام آپ سے ہو گئی ہے شریعت تمام آپ سے فیض پاتے ہیں ہر خاص ہم نے سیکھے سجود و قیام آپ سے خلق سارے مکمل تمام آپ پر میرے لاکھوں درو دو سلام 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 آپ پر میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر یہ نظم ابھی آپ نے بلال راجہ صاحب کی آواز میں سمات فرمائی ناظرین اکرام زفر اسلام صاحب عبدالسلام صاحب اور انیسہ گل صاحبہ شیخ پورا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا جزاکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام ہمیں ملا اسی طرح روا سے زاہد حسین عباسی صاحب اور کرن زاہد صاحبہ اور حانیہ زاہد صاحبہ آپ کی ایمیل بھی ہمیں ملی جزاکم اللہ آحسن الجزا تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا بہت کی خوبصورت کلام اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا مرتضی منان صاحب کی آواز میں سمات فرمائیے اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا ترک رزائے خیش پہ مرزی خدا ترک رزائے خیش پہ مرزی خدا اے کلم خاک چھوڑ دے کبر و حرور کو زیبا اے کبر حضرت رب غیور کو زیبا اے کبر حضرت رب غیور کو بتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دار الوثال میں شاید اسی سے دخل ہو دار الوثال جو لوگ بدگمانی کو شیوہ بناتے ہیں تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا مرتضی منان صاحب کی آواز میں حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت کلام ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم کی طرف بڑھنے سے قبل ایک بار پھر آپ کی یاد دیانی کے لیے ہم یہ کہتے چلیں کہ آپ کی ٹیلیویجن سکرین پر آج کی فہرس دکھائی جا رہی ہے اگر آپ نے ان میں سے کوئی نظم سننی ہے تو ضرور ہمیں نظم ایم ٹی وی پر ایمیل کیجئے گا اسی طرح گاہے بگاہے ہم انتخاب سخن کے پروگرام میں ہم اپنے جو ناظرین ہیں وہ ہمیں نظم پھر درخواست ہے کہ اگر اپنی نظم ہمیں بجوانی ہے تو ضرور نظم ایم ٹی وی پر ہمیں بھیجے گا تو آئیے سنتے ہیں محسن فاروقی صاحب کی نظم دشمن کو ظلم کے برچی سے تم سینہ و دل برمان دو یہ درد رہے گا بن کے دوا تم سبر کرو و کرو وقت آنے دو یہ درد رہے گا بن کے دوا دو سبر کرو وقت آنے دو دو یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سی چے بغیر نا پن پنگ آنے عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سی چے بغیر نا پن پنگ اس راہ میں جان کی کیا پروا جاتی ہے اگر تو جان دو محسن فاروقی صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے یہ نظم سمات فرمائی ایڈمنٹن کینیڈا سے آپ نے ہمیں یہ نظم بھیجی تھی جزاک ملا صنزہ محسن صاحب اور امید ہے کہ ناظرین کو پسند آئی ہوگی تو اس لیے ایک بار پھر ہم یہ راہ میں مولا شتاب جانے دے اس نظم کی فرمائش ہمیں کی ہے مربی صاحب عبدالحادی قریشی صاحب مربی صلی اللہ سیر اور اسمار احمد صاحب جزاک مولا تعالیٰ آپ نے ہمیں ایمیل کی اور انہوں نے اس نظم کی فرمائش کی ہے تو آئیے سنتے ہیں نہ راہ میں شتاب جانے دے کھلا تو ہے تری جنت کا باب جانے دے مجھے تو دام نے رحمت میں ڈھاپ لے یوں ہی حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے سوال مجھ سے نہ کر اے میرے سمی او بسیر جواب مانگ نہ ہے لا جواب جانے دے میرے میرے گناہ تری بخش سے بڑ نہیں سکتے تیرے تیرے نسار حساب و کتاب جانے دے تیرے 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 ستار نام کی پیارے برد 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 اے حشر سوال و جواب جانے دے بلا بلا قریب کے یہ خاک پاک ہو جائے نہ کر یہاں میری مٹی خراب جانے دے رفیق جاں میرے یار وفا شعار میرے یہ آج پر دادری کیسی پر پر دادار میرے یہ آج پر دادری کیسی پر دادار میرے سوال نرک راہ میں مولا شتاب جانے دے حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا کلام عبد المنم ناصر صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا نہ روک راہم مولا شتاب جانے دے ناظرین اکرام اگلی نظم کی طرف بڑھنے سے قبل ایک دو پیغامات آپ کے سامنے پڑھتے چلیں ربوہ پاکستان سے شمسہ رزوانہ صاحبہ سانیہ بشرا صاحبہ حبت النور صاحبہ آپ کا پیغام ہمیں ملا لیتھوئینیا سے حسبانہ فرحد صاحبہ آپ کا بھی ہمیں پیغام ملا جزاکم اللہ حسن جزا اور کینیڈا سے رشاد احمد چٹھا صاحبہ اور ساجدہ چٹھا صاحبہ آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا اور ایک آخری پیغام آپ کے سامنے رکھتے چلیں ربوہ پاکستان سے محمد خالد گرائیہ صاحب محمد خالد گرائیہ صاحبہ اور صفیہ گرائیہ صاحبہ آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا جزاکم اللہ حسن جزا تو آگے بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف ہوا ہے اہل محبت کو امتحاد ارپیش کلام ہے آصف باسد صاحب کا اور آواز ہے مصور احمد صاحب کی ساماتھ فرمائیے ہوا ہے اہل محبت کو امتحاد ارپیش ہوا ہے موشت بھر افراد کو جہاد ارپیش ہے اہل درد کو پھر تیر اور کمادر پیش خوشان نصیب کے ہے میرے کاروادر پیش وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو پھر آج مد مقابل ہے اہل جاؤ اشم اٹھائے وہی کبر ہو غرور کا پرچم نصیب ان کو سبھی فیصلوں کیلو کلم یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس سبا آتے قدم یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو امیر اہل وفا پھر ہوا ہے سجد ارز جو سجد اگاہ سے اٹھے سدائے لرز آخیز تو دیکھ لیے نہ کہ ہوگی وہ انقلا بھنگیز ستم گرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغ تیز سو اپنے گرد بچے جال کو نہیں بھولو سو اپنے گرد بچے جال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو ہوا ہے اہل محبت پہ کو امتحان درپیش آصف باسد صاحب کا کلام مصور احمد صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا اتیہ صاحبہ گانا سے آپ نے ہمیں پغام بھیجا جزا کاللہ سیال کوٹ پاکستان سے یاکوب ڈوگر صاحب رحمت النصہ اور حبہ صاحبہ آپ نے بھی ہمیں ایمیل کی جزا کماللہ حسن جزا اور پاکستان سے احسن محمود صاحب آپ کا پغام بھی ہمیں ملا جزا کماللہ احسن جزا اگلا کلام حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا ہے آواز ہے صبور بھٹی صاحب کی تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم سمات فرمائیے تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہر گیز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہر گیز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم جو کوئی ٹھو کر بھی مار لے گا تو اس کو سہ لے گے ہم خوشی سے تو اس کو سہ لے گے ہم خوشی سے کہیں گے اپنی سزا یہی تھی زبان پہ شکوا نہ لائے گے ہم تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مسیبت اٹھائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہر گز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم 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 ہال خراب پر گو ہسی انہیں آج آ رہی ہے ہسی انہیں آج آ رہی ہے مگر کسی دن تمام دنیا کو ساتھ اپنے رولائیں گے ہم تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مسیبت اٹھائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہر گز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مسیبت اٹھائیں گے ہم حضرت خلیفت مسی ثانی حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ کا کلام ابھی آپ نے سبور بھٹی صاحب کی آواز میں سمات فرما ناظرین اکرام اگلی نظم اہد شکنی نہ کرو اہد وفا ہو جاؤ یہ بھی حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ کا کلام ہے اور اس کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے جرمنی سے سحیب احمد باجوا صاحب اور شیخ مفسر احمد ویسٹ بنگال انڈیا سے آپ نے ہمیں ایمیل کی اور اس نظم کی فرمائش کی جزا کم اللہ تعالی آس نظا تو آئیے سنتے ہیں مرتضی منان صاحب کی آواز میں حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا یہ کلام اہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ گرتے پڑتے در مولا پرسا ہو جاؤ گرتے پڑتے گرتے پڑتے در مولا پرسا ہو جاؤ جاؤ اور پروا نے کی مانند فیدا ہو جاؤ 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 جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ 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 حق پیاسوں کے لیے آب بکا ہو جاؤ خوشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ خوشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بہت ہی خوبصورت کلام مرتضی منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام ابھی چند لمحات قبل ہم نے آپ کے سامنے ایک ویور نظم پیش کی تھی جو کہ ایک ہمارے دوست کینیڈا سے انہوں نے اپنی نظم ریکارڈ کر کے بجوائی تھی ایک اور نظم آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک ہمارے ناظرین USA سے انہوں نے بھیجی ہے ڈاکٹر سنا مریم ادری صاحبہ نے ایک نظم بھیجی تو آئیے وہ نظم سنتے ہیں اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے ہاں کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے شاگید نے جو پایا اس تاند کی دولت ہے شاگید نے جو پایا اس تاند کی دولت ہے آمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے آمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے جو چال چلے ٹیڑی جو بات کہیں اُلٹی اُلٹی جو چال چلے ٹیڑی جو بات کہیں اُلٹی دیماری اگر آئی اگر تم اس کو شکا سمجھے دوکٹر سنا مریم ادری صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے نظم سمانت فرمائی جس طرح کہ آپ کی تیلویجن سکرینز پر بھی آیا ہوگا ضرور کہ اگر آپ نے کوئی نظم اپنی آواز میں ریکارڈ کر بھجوانی ہے تو ضرور بھجوائیے گا نظم آٹ ایم ٹی ڈوٹ ٹی پر ہمیں وہ نظم ایمیل کیجئے گا گلے تازہ کی صورت ہے ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کا کلام ہے بلال راجہ صاحب کی آواز میں یہ نظم ہے اس کی فرمایش ہمیں صفیر احمد صاحب ربینا صفیر صاحب لبیب احمد صاحب رمیز احمد شایر احمد بشرا صفیر عمر کوٹ سندھ پاکستان سے آپ نے ہمیں ایمیل کی جزاکم اللہ اسی طرح ٹورونٹو کینیڈا سے محمد یعقوب خان اور نجمہ خان صاحبہ آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا جزاکم اللہ اور کراچی پاکستان سے طاہر اکرم صاحب نبیہ اس نظم کی فرمائش کی ہے تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر عبدالکریم صاحب کا کلام اور آواز ہے بلال راجہ صاحب کی سمات فرمائیے گلے تازہ کی صورت ہے رخ انور مہ تابا مثال آئین روشن ہسی پی کر مہ تابا گلے تازہ کی صورت ہے رخ انور مہ تابا زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تابا نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تابا قدم بوسی کو حاضر ہے عدب گاہ خلافت میں قدم بوسی کو حاضر ہے عدب گاہ خلافت میں تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہ تابا تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہ تابا میرے احساس میں شامل ہے خوش بوس کی باتوں کی میرے احساس میں شامل ہے خوش بوس کی باتوں کی میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہ تابا میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہ تابا دکٹر عبدالکریم خالد صاحب کی نظم ابھی آپ نے بلالراجہ صاحب کی آواز میں سمات فرمائی ناظرین اگلی نظم ہماری جلسہ سالانہ جرمنی کی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں عشق میں میل ملاقات کے دن ہے اور جس طرح کے ایم ٹی اے پر یہ اعلان ہو چکا ہے اور آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت خلیفہ مسئل خامس اید اللہ تعالی من اس عزیز جی ایم ٹی وقت کے مطابق تین تیس پر یہاں سے اسلام آباد سے براہ راست جیسا سالانہ جرمنی کو مخاطب ہوں گے اختتامی تقریب میں حضور تقریر کریں گے تو آپ اس پروریم کے بعد ایم ٹی اے کے ساتھ ٹیونڈ رہیں تاکہ حضور کی یہ سپیچ اور حضور کا یہ خطاب اس سے ہم مستفیز ہو سکیں زہیر احمد نصرت زہیر حانیہ آئیشہ سادیہ اور اسمت زہیر عمر کوٹ سندھ پاکستان سے آپ نے اس نظم کی فرمائش کی ہے اور اسی طرح کینڈا سے عبد الرحمان ناصر عطیہ ناصر عویس ناصر اور مائدہ ناصر صاحبہ تو آئیے سنتے ہیں آج کی پروریم کی آخری نظم عشق میں میل ملاقات کے دن عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہے پھر محبت کے تلسمات کے دن آئے ہے عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہے پھر محبت محبت کے تلسمات کے دن آئے ہے عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہے پھر محبت کے تلسمات کے دن آئے ہے پھر آئے ہے پھر آئے ہے پھر آئے ہے پھر آئے ہے جو فرشتوں نے عقیدت کے سرو میں لکھ جو جو فرشتوں نے عقیدت کے سرو میں لکھ آج پھر سے انہی نغمات کے دن آئے ہے آج پھر سے انہی نغمات ملاقات کے دن آئے ہے عشق میں ملاقات کے دن آئے ہے ناظرین اکرام ایک چھوٹی سی تصحیح کرتے چلیں جی ایم ٹی وقت دو تیس ڈھائی بجے جی ایم ٹی وقت کے مطابق حضور کا خطاب یہاں پر ایم ٹی انٹرنیشنل پر براہ راست آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ تالہ ایم ٹی انٹرنیشنل اور انتخاب سخن کی ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلی ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم آدمی زاد تو کیا چیز فرشت بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن موسیقی 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 موسیقی